موسیقی لوگ کہتے ہیں درویشوں کا خیال ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوش کا لودھ رہا ہے اس کی زبان یہ کیسی اللہ لے کر سکتا ہے یہی کہتے ہو نا اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ واقعی دل اللہ لے کر سکتا ہے تو یقین کرو تمہیں اس کی بغیر نہیں دی نہ آئے تم نے کیا یہ خیال ہے درویش کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی تو گوش کا لودھ رہا ہے نا یہ اللہ لے کیسی کرتی ہے وہ گوش کا لودھ رہا ادھر لٹکا ہوئے دو پسلیوں کے درمیان اور یہ گوش کا لودھ رہا ادھر لٹکا ہوئے دو جبروں کے درمیان وہ بھی گوش اور یہ بھی گوش اس گوش کے لودھ رہے کو طاقت نہیں ہے اللہ اللہ کریں اس کو اللہ اللہ کرانے کے لئے یہ کوئی مخلوق ہے وہ سینے کے سینٹر میں ہے اس کا نام ہے اخفہ وہ مخلوق اس گوش کے لودھ رہے کے ذریعے بولتی ہے اگر کسی میں وہ مخلوق نہ آئے اس کو گنگاں بولتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے انسانوں اور جانوروں کا ان مخلوقوں کا فرق ہے اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوتی ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے توتلہ ہی بولتے کیونکہ زبانیں تو ان کی بھی ہیں جس طرح اس زبان کو بلوانے کے لیے وہ مخلوق ہے اسی طرح وہ جو گوشت کا لوت رہا ہے اس کو عربی میں فواد کہتے ہیں اور وہ جو ساتھ مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ مخلوق ایک لکھ اسی ازار جالوں کے اندر بند ہے اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی جگا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ لکرتی ہے اس طرح وہ دل بھی اللہ لکرتا ہے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے غوثیہ سرفروش اب وہ مخلوق جاگے گی کیسے وہ تو ایک لکھ اسی ازار جالوں کے اندر بند ہے اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اورے گا یہ چونچو کرے گا وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ زبان ہیں نہ پار ہیں روز توڑ کے دیکھتا ہوں کھاتا ہوں کچھ بھی نہیں تو کہتا ہے یہ ہوا میں اورے گا اس کا نام بیزہ ہے یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے تمہارے اندر بیزہ ناسوٹی ہے اس میں ایک مرگ بند ہے اور اس کے اندر ایک مرگ لہوتی بند ہے اس کو مرگی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے دین نبی کا اچھا دائی جن سے ہم نے نعمت پا مرگی کیا کرے گی اس کے صاحب سے اس کو گرمی پہنچائے گی اور مرشد اس کے سینی کے صاحب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گی جب وہ انڈا پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا بغیر شکے سکھائے چونچو کرے گا چونچو اس کی فطرت ہے اور جب یہ پھٹے گا اس کو بھی کوئی نہیں سکھائے گا بغیر شکے سکھائے اللہ اللہ کرے گا کیونکہ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے اس وقت آدمی کہے گا میں تو اللہ اللہ نہیں کرا میرے اندر سے کچھ چیز اللہ اللہ کرے گا وہ اس کا کلپ جاگ اٹھا یہاں سے پھر دو طرح کی تصویح چلتی ہے ایک زبان والوں کی تصویح اور ایک دل والوں کی تصویح زبان والوں کی تصویح کیا کرتی ہے وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ یعنی اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے اب اس ٹک ٹک کے بغیر بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں تو کیوں انگلیاں تھکاتے ہیں اس میں کوئی راز ہوگا جس طرح بادل آپ اس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے اسی طرح جب اللہ اللہ اپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے لیکن وہ جو نور بنا وہ انگلیوں میں اللہ اللہ بھی بار وہ نور بھی بار تیان بھی بار عبادت ہے روحانیت نہیں ہے وہ جو نور بنا وہ اب تمہارے کام نہیں آئے گا اگر کام آئے گا تو یوم و میشر میں کام آئے گا وہ وہاں جمع ہو جائے گا نا اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے وہ دل کی تسبیح ہے اس دل کی تسبیح کے ساتھ یہ زبان اللہ اللہ نہیں ملا سکتی وہ جو اندر کلب جاگ اٹھا وہ اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے اب تم اس مخلوق کے استاد بن گئے کہ تیری تسبیح یہ ہے اب تم اس کے ساتھ اللہ اللہ ملوانے شروع کیا تین سال تک ملایا کبھی ملا کبھی ہٹا کبھی ملا کبھی ہٹا اور تین سال کے بعد اتنا پختہ ہو گیا کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ ہوتی رہی ہے اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا کچھ جاگ دے ہوں سوتے ہوں کچھ سوتے ہوں جاگ دے ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں ساری رات لیکن سوئے ہوں میں شامل اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ لکھ رہے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے ہیں اب ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے وہ خون کو آگے بھیجتی ہیں نس نس میں پوچھاتی ہیں پھر خون اوپر آتا ہے پھر وہ ٹک ٹک نس نس میں پوچھاتی ہے اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا اب اللہ اللہ ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا گیا پورے خون میں چلا گیا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا را غوثیہ جب اللہ اللہ نس نس میں چلا جاتا ہے پورے خون میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا سواب ملے گا فرماتے ہیں کیسے ملے گا کہ تیرے اندر ساڑھے تین کروڑ نسیں ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری ساڑھے تین کروڑ نسیں گون جوٹیں سلطان صاحب فرماتے ہیں بہتر آزار اور سواب ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو یہ جو مسامیں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ بہتر آزار ہوتے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کہا بہتر آزار آوازیں یہاں سے بھی گونجی پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا فرمایا خودی کو کربلند اتنا اور خودی کا مطلب سمجھایا خودی کا اثر نا لا الہ الا اللہ کہ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجنوع ہیں اور منافق کہیں ریاکار ہمیں لندن میں ایک ڈاکٹر ملا کوئی ولی ڈاکٹر تھا کہنا لگا بات اس سے بھی آگے ہے کہ کیا ہو کہ انسان کے جسم میں کھربوں جرہ سیم ہوتی ہیں جب خون میں اللہ لہ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ لہ کرنے تو بتا وہ سواب کس کو ملے گا نارے سرفراش 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 جب کسی کے نس نس میں نور چلا جاتا ہے پورے خون میں نور چلا جاتا ہے تو وہ نور بن جاتا ہے لوگ تو حضور پاک کو بھی نور باننے سے کاثر ہیں لیکن عام آدمی جس کے نس نس میں نور چلا جائے وہ نور بن جاتا ہے وہ جو پہلا طبقہ ہے تسبیح والا وہ مسلمان کا ہے آپ دن رات تسبیح پڑھتے رہیں نوافل پڑھتے رہیں ان کا تلق ظاہر سے ہے آپ مسلمان ہیں آپ مومن نہیں ہو سکتے ہیں مسلمانوں میں بہتر فرقے ہیں زبانی زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں اس وجہ سے زبانی سارے ایک ہیں دل سے تو ایک نہیں ہے نا دل سے تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور مومن ان کی زبان بھی کلمہ پڑھتی ہے اور دل بھی کلمہ پڑھتا ہے تو مومن کی تشریح ہے احراب نے کہا ہم ایمان لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو قوت صرف اسلام لائے مومن ٹب بنوگے جب نور تمہارے دل میں ہوتا رہے گا اگر آج کا مسلمان دل سے بھی کلمہ پڑھ لے تو پھر فرقہ واریت ختم ہو گئی نا زبان سے بھی ایک دل سے بھی ایک پھر مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وحبی ہوں مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول نارے رسالت نارے رسالت تیرا شاہی میرا شاہی آر شاہی سوہر شاہی